آدھا و نمشکر سیسے کال ہندوستان زندہ بات پیارے ورس میں ہوں آپ کا میز بن زائید علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا ہندوستان پیارے ورس اس وقت ہم موجود ہیں اوپر کوٹ کالی مسجد کے پاس سامنے یہ کالی مسجد ہے اور تمام یہ نوجوان عیدگاہ سٹی کی جو عیدگاہ ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور کچھ ساتھی جو ہیں نوجوان کالی مسجد سے بھی فارغ ہو گئے ہیں آٹھ بجے بولینشیر عیدگاہ میں نماز تھی اور کالی مسجد میں سب آٹھ بجے اور دوسری نماز بھی چونکہ سڑکوں پہ نماز نہ ادا ہو سکے احترام کریں قانون کا قانون کی بالا دستی ہو تو شہر قاضی صاحب نے تمام علیماءوں نے دھارمی گروہوں نے یہی نینے لیا کہ باری باری سے مساجد میں سبھی میں نماز ہو عید کی اور کالی مسجد میں دوبارہ ایک سب آٹھ بجے ہوئی ہے اور ایک سب نو بجے عید کی نماز پڑھائی جائے گی کیا نام ہے آپ کا محمد شویب ابباسی آپ سبھی کو پہلے تو سب سے پہلے چینل اور چینل کے تمام ویورز کی اور سے درشکل کے اور سے آپ سبھی کو سہ پریوار کوٹی کوٹی بدائی شکامنا ہے خیر مقدہ میں آپ کا چینل میں عید کی بہت دلی محاربات آپ سبھی کو کیسے لگ رہے ہیں بہت بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سبھی عید عید کا دن ہے بہت اچھا لگ رہا ہے خوشی کا دن ہے قانون دیکھا پروش آسان دیکھا چیزیں یہ ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے سب نے کیا نام ہے آپ کا محمد شہفین شہفین نائس نے ماشاءاللہ شہفین نماز کہاں در کیا آپ نماز ہم نے اکالی مزید میں اچھا صاف صفائی پریسائشن کے انزمات کیا سے رہے بہت اچھے رہے بہت وہ سکون سے رہے اچھا بچھا رہے مطمئن ہے آپ مطمئن ہم سب یہ ہماری مزید کی جتنی بھی اعتراف میں لوگ آتے ہیں سب نے ایک الگ سے انتظام کر آئے جس کے لیے ہم ایک بار نماز ادا کر چکے ہیں اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہار روڈ پر نماز نہ ہو قانون کا احترام کیا جائے اس کو لے کر بھی ہمارے علماؤں نے ایک پہل کی ہے کہ بہت ساری مسادد میں دوسرے وقت پر نماز ہو جیسا کہ دو نماز ہو رہی ہیں جیسا کہ کالی مسجد میں ابھی سوار بجے ایک نماز ہوئی ہے آپ نو بچ کر پندرہ منٹ پر بھی ایک نماز اور ادا کی جائے گی تو پرشاسن کی جو ویوستہ رہی جو قانون ویوستہ ساپ سفائی وہ سب اس سے آپ کیا کہیں گے پرشاسن کی قانون ویوستہ اور ساپ سفائی کو لے کر ہم سنتوشت ہیں جیسا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پرشاسن نے کافی محنت کی آپ بھی جی بلکل مطمئین ہے جی بلکل آپ جی الحمدلیدہ مطمئین ہے تو پیاروز یہ دیکھیں کہیں نہیں کہیں ہر سال کی طرح اس بار بھی زلے کے حاکم سی پی سنگھ لیہم صاحب اور یوپی پولیس بلینشہر پولیس کے کپتان سیلو کمار جی کی رنیتی کام آئی تمام یہ بلینشہر اوپر کورٹ کے نیوازی ہیں نوجوان ہیں کہیں نہ کہیں پرشاسن سے بہت زیادہ متاثر ہیں ان کی جو رنیتی کہ تحت تمام یہاں پر قانون ویوستہ چاک چوبن کسی مویشی کو کسی آوارہ پشو کو نہیں آنے دیا عدگاہ کی طرف اور اس کے ساتھ بیریگیٹنگ کر دی گئی ون سائٹ صرف نمازیوں کو ہی جانے دیا اس سے پہلا آپ نے دیکھا کہ کالی نیوزی کے پول پر بھی کسی کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا کیونکہ کالی مزی سے لوگ نماز پڑھ کے جا رہے تھے تو آگے آپ سے اور اپ ڈیٹ لیتے ہیں پیارے بارس آپ کے لیے اور پھر تبکہ اپنا خیال لکھئے گا تو کئی نہ کئی چہروں پر مسکان ہے خوشی کی لہر ہے ایک سینئر سیٹیزن آئے ہوئے کیا نام ہے آپ کا میرا نام رحمت علی ہے رحمت علی بھائی خوش آمدی چینل میں عید مبارک آپ کو انظام کیسے رہی پیش آسن کی طرف سے بہت اچھے رہی جہاں میں کوئی کمی نہیں تھی بڑی انتجام پولیس بھی صحیح پولیس بھی صحیح کام کری صحب صفحہ میں گھر پال کے لئے والوں نے صحب بلکل بڑیہ کام کرا بڑیہ بلکل بڑیہ کوئی کمی اور علماؤں نے بھی اور آپ لوگوں نے سب نے سرک کو درکنار کر کے مساجد میں ہی نماز ادا کی مسجد میں ادا کی کالی مسجد میں دوسری بار نماز ہوگی ایک سوہ اٹھ بجے ہوئی عید کی نماز سوہ نو بجے یہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے ہاں جی جگہ کی وجہ سے اور ہمارے علماؤں کی جو حکمت عملی ہے رننیتی وہ بھی واقعی میں قابلت ہے چلی رحمد بھائی نائس ٹو میٹیو تینکیو تو کئی نہ کئی مطمئن نظر آرہے ہیں علماؤں سے زلہ پرساسن سے اور دیکھیں رش لگ رہا ہے اپنے کچھ کھانے پینے کی چیز سامان لیتے ہوئے تمام نوجوان ایک ایک کر کے دیکھیں پیارے وسیعہ آرہے ہیں اور ان سے بھی اسلام علیکم عید مہارک آپ سبھی کو اسلام علیکم بھائی جان آپ کو انظام کیسے رہے بہت اچھے رہے بہت امدہ رہے اور پولیس پرساسن پولیس پرساسن نے بھی بہت اچھے انتظامات کی اور صفائی صفائی بھی نگر پالی کا کی طرف سے بہت اچھی رہی ہم بہت خوش ہیں اور شکر ادھا کرتے ہیں موڈی جی کا اور یوگی جی کا کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنے پرساسن کو اور نگر پالی کا وغیرہ کو ہمارے لیے انتظامات کے لیے لگایا اور عیدگاہ میں بھی بڑے سکون کے ساتھ نماز وغیرہ ادھا کی گئے چلیئے کہنام ہے آپ کا عمد آمیر آمیر بھائی نائس ٹو میٹو تینکیو آپ کو پریواست سہیت آپ کو بہت زیادہ ڈلی مہارک باد گیت کی بہت شاندار بہت بیواقی سے آپ نے بات بتائی